السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تمام مسلمانوں کی اللہ قربانی قبول فرمائے اور جو حجاج کرام مقدس سرزمین پہ ہیں اللہ تعالی ان کے حاج و عمرے تمام عبادات قبول فرمائے اللہ تعالی ہر خیر ہر مسلمان کو نصیب فرمائے ہر شر سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے ماشاءاللہ جانور قربان ہو رہے ہیں یہ قربانی بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری اور قربانی ہم سے ہمارا معاشرہ مانگ رہا ہے جو کہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے وہ یہ کہ جانوروں کے اندر سے جو فضلاجات نکلتے ہیں آتھ وغیرہ کی صورت میں ان کو رستوں پہ نہ پھینکیں لوگوں کے مکانوں کے سامنے نہ پھینکیں گلیوں میں نہ پھینک دیں بلکہ شہروں میں میونسپل کمیٹی نے جو جگہ مقرر کی ہے وہاں تک پہنچائیں یہ عملہ اٹھانے آتا ہے ان کے حوالے کریں اور گاؤں وغیرہ کے اندر عبادی سے باہر جو جگہیں بنائی گئی ہیں پھینکنے کے لیے وہاں پھینک کر آئیں یہ تھوڑی سی آپ قربانی دے لیں گے تو ایک پورا معاشرہ پوری عبادی پورا محلہ اس بدبو اور تعفن کی تکلیف سے بچ جائے گا اور حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون مل لسانہی ویدہی کہ مسلمان کامل وہی ہے جس کی ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یعنی اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ویسے بھی رستوں پر پشاب کرنے سے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ سے وہاں پشاب کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے اس لیے گندگی معاشرے میں نہ پھیلائیں ہم پھیلائیں گے تو یہ ہمارے اخلاقی کردار پر داغ لگے گا اور ہم مسلمان ہیں حضور علیہ السلام کے عظیم امتی ہونے کے ناتے عظیم امتی ہونے کا فریضہ ادا کریں کہ مسلمانوں کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے گی انشاءاللہ